موسیقی موسیقی کہتے ہیں نا سمرت کو نہیں دوست گو سائی امریکہ نے اب وہ کیا بھارت کے لیے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے وہ بھی F-21 کے لیے بھارت میں اُتریں گے F-21 تو وہیں دوسری طرف تالیبان پہ B-52H کا کہہر لیکن اس بار بڑی پلاننگ سے امریکی وائیو سے نہ تہس نہس کرنے کو آگے بڑی تو وہیں چین میں جنپنگ کے خلاف بن رہی ہے ہوا اس کے علاوے بہت کچھ آئیے جانتے ہیں ان خبروں کو وستار سے چین میں جو تواہی آئی ہوئی ہے اس تواہی کو روکنے میں اب آسماس ہو رہا ہے چین جتنا پرکرتی کے ساتھ کھلوار کیا ہے چین نے وہ سب لگتا ہے جیسے سود سمیت اب پرکرتی واپس لینا چاہتی ہے ایک طرف جہاں مہماری نے افرا تفری مچا کر رکھی ہوئی ہے سب چیزیں بند کر رہا ہے چین تو وہیں 3562 باندھ جو کی چین نے بنائے تھے ان سارے باندھوں کو اب بند کرنے کی کگار پر پہنچ گیا ہے چین کیونکہ یہ باندھ اب اور بھی زیادہ بڑی مصیبت لے کر آ رہے ہیں چین کے لیے لگاتار باندھوں کے ٹوٹنے کے خبریں آ رہی ہیں اور باندھ جب ٹوٹتے ہیں تو اپنے ساتھ تباہی کا بڑا منجر لے کر چلتے ہیں جو جمع پانی ہے وہ پانی اچانک سے بادھ بند کر چین کے اندرونی علاقوں میں کہر برپا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چین نے اب یہ نیرنے لیا ہے کہ اپنے 3562 باندھ کو ڈیم کو بند کر دے گا جس میں چھوٹے بڑے ہر طریقے کے ہیں تباہی کا حالم ابھی چین میں روکا نہیں ہے چین کی جنتہ اب دھیرے دھیرے جنپنگ کے خلاف ہوتے ہوئے بھی دکھ رہی ہے اور ایسا جنپنگ جب بھاسن دے رہے تھے تب دیکھنے کو ملا جب جنپنگ کے سبھاگار میں موجود سینک افسر سے لے کر عام لوگ بھی اوباسیاں لیتے دکھے ان کے اوپر جنپنگ کا پربھاو نہیں دکھا یہاں تک کی بہت تو سوتے ہوئے دکھے جو صاف دکھ رہا تھا کہ اب جنپنگ کے بھاسن سے انہیں کچھ بھی روچک نہیں لگ رہا ہے بلکہ ایک اوباؤ نیتا کا بھاسن لگ رہا ہے حالانکہ ایسا اگر اترکوریا میں ہوتا تو تانا ساہ کیم جون ابھی تک اوپر پہنچا دیتے ان لوگوں کو لیکن اتنا جرورتے ہو گیا ہے کہ اب جنپنگ کے خلاف چین میں آبو ہوا بن رہی ہے جہاں ان کی جنتہ سننا نہیں چاہتی ہے تو وہی حال انتراشتی استر پر بھی ہو گیا ہے اور اب انتراشتی استر پر بھی کوئی چین کو سننا نہیں چاہتا ہے تو وہی دوسری سب سے بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ کے ایک بڑے ایکشن کا امریکہ کا یہ ایکشن بہت جروری تھا اور اس ایکشن کو لینے میں امریکہ نے دیر بھلے کر دی لیکن درست آیا ہے تالیبان جس طریقے سے جگہ پہ جگہ کبجہ کر رہا ہے یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے حیرات کا ویڈیو اسماعیل کھان کا گھر لارڈ آف وار پیلس جہاں تالیبان کا کبجہ ہو گیا ہے سڑکوں پر تالیبانی گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور افغان سنہ آسانی سے سرنڈر کر رہی ہے اس کے پیچھے جہاں گٹ جوڑ بتایا جا رہا ہے تو وہیں تالیبان نے افغانستان سنہ کی کمر توڑ دی رسد کی آپورتی کو بند کر کے رسد کا راستہ ہی بند کر دیا اب افغانی سنہوں کو ایک آلو ملنے لگا کھانے میں وہ بھی نہیں ملنے لگا بھوکی افغان کی سنہ کتنے دنوں تک جھیل پاتی انہوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا ایک پوری رن نیتی کے ساتھ افغانستان سنہ کے اوپر وار کیا گیا اور افغانستان سنہ کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایران بورڈر پر یہ بھاگ رہے ہیں یہ جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ ایران بورڈر پر یہ ایران میں سرن مانگنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اب اپنے دیش سے بھاگ رہے ہیں پر ان سب میں سب سے بڑی اور بری حالات یہ ہو گئی کہ جو افغان سنہ پر افغانستان کی سنہ کو ہم پورا مجبوط کر دیں گے انہیں اوپکرن دے دیں گے اچھے اچھے اس کے بعد تو افغانستان کی سنہ لڑ ہی لے گی کم سے کم ایک سال تو لڑ لے گی اس کے بعد ہم اجوے کی ستان میں اپنا بنا لیں گے ایک بیس اور وہاں سے ایئر سٹرائک کر مدد کرتے رہیں گے افغانستان سنہ اور سرکار کو لیکن وہ سب کچھ کام نہیں آیا لگاتار تالیبان کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے افغان سنہ جس کے بعد افغانستان کے لیے امریکی راشپتی نے یہ کہا کہ امریکی سنہ رکھ بھی جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا جب افغانستان کی سنہ خود اپنا بچاؤں نہیں کرنا چاہتی ہے پر ہاں اتنا جرور ہے کہ امریکہ اب اس گلتی کو صدھار رہا ہے جو گلتی افغانستان سنہ کو کروڑوں ڈالر کے ہتھیار دے کر ہوئی اب اس کے لیے بڑی پلاننگ کی ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی فیپٹی ٹو بومبرز اب اپنی طاقت دکھائیں گے اور خاص کر کے یہ افغانی سنہ کے ائر فورس بیس پر حملہ کریں گے سٹرائک کریں گے اب آپ کہیں گے افغانستان کے سنہ کے ہی بیس پر کیوں کر رہے ہیں تو ایسا اس لیے کیوں کی وہاں پہ ہیں ایم آئی سیونٹین بلیک ہاک ہیلیکوپٹر سیسنا ٹو جیرو ایٹ بیس بہت سارے ائرکرافٹ اور ہیلیکوپٹر اور بہت سارے ہتھیار جو امریکی ہتھیار ہے جسے کل تالیبان نے اپنے قبضے ملے لیا اب امریکی سنہ لگاتار افغانستان کے سنہ کے ہی بیس پر ائر شٹرائک کر رہی ہے تاکہ ان ہتھیاروں کا فائدہ نہ اٹھا سکے تالیبان جانے سے پہلے امریکہ ان سارے طاقت کو مٹا دینا چاہتا ہے جو انہوں نے افغانستان سنہ کو دیا تھا لیکن استعمال تالیبان کرے گا حالانکہ یہ امریکہ کا بہت ہی بہترین ڈیسیزن ہے ورنہ تالیبان اور بھی جیادہ طاقتور ہو جائے گا وہیں امریکہ نے ایک دوسرا کام بھی کیا ہے جو کسی کے لیے نہیں کیا ہے وہ بھارت کے لیے کیا ہے کہتے ہیں جھکتی ہے دنیا جھکانے والا چاہیے اب دنیا میں بہت طرح کے پریورتن دیکھ رہے ہیں جو بھارت کے دوارہ لائے گئے ہیں جو برٹین کبھی بھارت کو بھاو نہیں دیتا تھا وہ اب بھارت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کر رہا ہے ہر جگہ چاہے وہ چینی نوسینا کا سامنا کرنا ہی کیوں نہ ہو پر سب سے بڑا بدلاؤ آیا ہے امریکہ میں امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ بھارت کو امریکی ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی جب امریکی ہتھیار لینے بھارت آئے گا تو ہم ان کے سامنے اپنے طریقے کی سرطے رکھیں گے اور ان سرطوں کی سرطوں کو کبھی مانا ہی نہیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ امریکہ سمجھ گیا ہے کہ بھارت سرطوں کو ماننے والا ہے نہیں بھارت کی سرطوں کو ہی مانو گے اور ایک بڑا ساتھی بھی ملے گا پاکستان کے اُلٹ بھارت اپنے آتما بیشواس اور آتما سممان کو بچا کر کسی کا سی یوگی بن چاہتا ہے لیکن پاکستان کٹورا لے پیچھے پیچھے گھومتا ہے امریکہ نے سوچا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا لیکن بھارت کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے بعد آخر کار امریکہ کو جھوک نہ ہی پڑ بھارت نے یہ سندیز دے دیا کہ امریکی ہاتھیار بھارت کی ضرورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی سن لیں سہن کر لیں اب حالات یہ ہو گئے کہ امریکی کمپنیاں بھارت کو نئے نئے پرستاؤ دے رہے ہیں تاکہ بھارت کے ساتھ لڑکو بیمانوں بنے گا اس کا کھیندر اور آتمن نیربھر پلان کے تحت یہ سارا کچھ امریکہ کرے گا اپنے F-21 کو بیچنے کے لیے جو امریکہ دنیا کو اپنی سرطوں پر فائٹر جیٹ بیچتا ہے وہ بھارت کی سرطوں پر کام کرنے کو تیار ہے اسے کا یہ ایکشن افغانستان میں کیا صحیح ہے یا غلط ہے جلد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ